امداد بلوچ کی گھروائیاں مزید پڑھتی جاری تھی جن تنظیموں سے اس نے رابطے استوار کر رکھے تھے ایجنٹ انس کی ان پر خاص نظر تھی اس کی پوری ٹیم ایک ایک پل کی خبر اسے دے رہی تھی جس کے تحت امداد بلوچ ان کی نظروں میں آ گیا تھا ایجنٹ انس چاہتا تھا کہ اب کوئی بہروپیا بن کر اس کی گینگ کا حصہ بن جائے تاکہ اس کا مقصد سمجھ سکیں دہشتگرد کا تصور کرتے ہی ہمارے دماغ میں خاکہ سا بن جاتا ہے جس میں ایک شخص شلوار سوٹ میں چہرے پر داڑی سجائے ہاتھ میں بڑی سی گن پکڑے نظر آتا ہے مگر در حقیقت ہر دہشتگرد ایسا نہیں ہوتا حقیقت میں کوئی ایم بی اے کا سٹوڈن دہشتگرد نکلتا ہے تو کوئی بزنس ٹائکون کبھی کوئی معروف سیاسی شخصیت تو کبھی کوئی ایم بی بی ایس کی طلبہ اگر جاسوس روپ میں بدلتے ہیں تو یہ بھی ان سے کم نہیں ہوتے اگر کوئی شخص دہشتگرد تنظیموں کو پیسہ فراہم کر کے اسلحہ دے کر تربیتی سکول بنوا کر دے رہا ہے تو وہ بھی دہشتگرد ہے اس کے مثال منحاج ازحاق اور امداد بلوچ ہیں جو یہ تخریبی کاروائیاں خود تو نہیں کرتے مگر ایک وسیح ہلکے کو اس پر معمور کر رکھا ہے جو ان کے ایک اشارے پر تیار ہو جاتے ہیں یہاں جو گیارہ ادارے بنائی تھے دہشتگردی کی ترغیب دینے کو وہ کہاں ہیں امداد بلوچ نے حکے کے دھوان بلوچستان کی فضاؤں کے سپورت کر دیا چھوٹے سرٹے پر بیٹھا تھا وہ اس کے ساتھ بیٹھا شخص دشمنی پاکستان کے ایک بڑے گروہ کا سربرا تھا جس کی مدد ایک عرصے سے ٹیک کرتا آیا تھا اور کئی بار اپنی پسند کی جگہوں پر بلاسٹ بھی کروا چکا تھا ظاہر ہے ٹیک سے رابطہ مطلب منحاد سے رابطہ کچھ مہینوں پہلے کراچی میں کراچی کے ایک جامعے میں بلاسٹ کرنا تھا جس کے لیے ہمارے ترغیبی سکول سے چند بچوں کو چنا تھا پھر ہوا یوں کہ فوج کو اس کی خبر ہو گئی تھی تب ہی سب دباہ ہو گئے وہ بان کی چربائی پرچت لیٹا بول رہا تھا پاس پاس لوگ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے خود سے ہی بیگانہ ہوئے پڑے تھے تم کراچی میں بھی یہ کاروائیاں کرتے ہو امداد بلوچ نے اس کی جانب دیکھا جو تھابے روما اچگا کی چھت کو گھورا تھا نہیں آرہا وہ تو ایک صاحب ہے بڑا بندہ ہے بھئی اسی کے ایک بندے کا ہم سے رابطہ تھا وہ ہی آتا ہے بچے لینے عرصہ آو کے اب نہیں آیا اس نے امداد بلوچ کے پرسو چہرے کی جانب دیکھا اس کا کوئی پتہ وطہ ملے گا ہاں اس نے سوال کرتے ہی ہکے کے نالی موں میں اڑیس لی میں پتہ کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ اب اسلام دشمن اناثر کی مدد سے درستگاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے ابھی اسے ہون پر حملہ ہو چکا ہے اس کے بعد تینوں چھوٹے موٹے درستگاہیں دہشتگردی کا نشانہ بنی ہے با خدا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں وہ دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتا بولا ہم تم اس صاحب کا نام بتا سکتے ہو کو پہچان گی تھی ارے ارے مارا مروائے گا کیا وہ جھٹکے سے اٹھ پیٹھا آس پاس اس انداز میں نظر دھڑائی جیسے کوئی سننا رہا ہو پھر کسا کرمداد بلوچ کے قریب ہو لیا اس صاحب کا نام نہیں پتا بس ایما سنائے دو تین بار خبروں میں بھی آیا ہے کہ فوج کا بندے مارتا ہے جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ بچتانی بڑا خطرناک بند ہے امریکہ کی سیاسی تنظیموں کے بندے اسے سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے بھی کچھ سیاسی لوگ اس شاید سعودیہ میں رہتا ہے فوج اس کے خلاف ثبوت اکٹھا نہیں کر پاری اور بغیر ثبوت کے اسے مارا نہیں جا سکتا اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو سیاست میں حلچر مچ جاتی ہے اور سیاسی لیڈر عوام کو فوج کے خلاف بھڑکاتی ہے پھر یہ بندے آئی ایس آئی مردہ بات فوج مردہ بات نعرہ لگاتا ہے وہ سرگوشیوں میں بول رہا تھا تمہیں جب اتنا پتا ہے تو اسے کسی طرح رابطہ کروا دو وہ اندر سے ہچکولے کھا رہا تھا مگر مقابل سے م کمل اعتماد سے مخاطب تھا تم کیوں کرتے ہیں ہم سب کی مدد تمہارا کیا دشمنی ہے اس ملک سے امداد بلوچ نے دھوا چھوڑا جس کے چھلے دھور دھور تک اڑھ رہے تھے فیضا میں آلود کی بڑھنے لگی پاکستان کی پیدائش سے چلتی دشمنی نہیں بھارا ہوں وہ بڑھ بڑھ آیا نظریں سامنے ریتلی زمین پر جمی تھی ان نظروں سے لپکتے شولے وہ نہیں دیکھ سکا تھا پتہ نہیں کیا بولتا ہے تم وہ اس کی بڑھ بڑھا ہٹ کو نظر انداز کرتا گنگناتا ہوا لیٹ کیا جی بات درہا اڑے خطبی خبڑی باوہ کنابش بمبو صاف دیٹ ٹک تسونی اڑے ہیں وہ فائل سٹیڈی کر رہی تھی جو ایک آئی سپیشلسٹ کی لکھی گئی تھی اس میں وہ تمام ترقیبیں موجود تھیں جسے آپ کسی کو بھی اپنے اندھے پن کا یقین دلا سکتے ہو اس کو پڑھنے کے بعد وہ کوشش کر رہی تھی آئی بال کی مومنٹ ایک مشکل مرحلہ تھا جس کے لیے اسے مسلسل دو گھینٹے لگے تھے پریکٹس کو اب تو گردن میں بھال آنے لگا تھا وہ میرر کے آگے سے ہٹ گئی کمرہ بہت کشادہ صاف سترا اور بیل پر نشت تھا اسے کل جانا تھا منصوبے کے تحت منحاج ساکھ سے ملنے جیسے جیسے وقت قریب آرہ تھا اس کے گبرہت پڑھتی جاری تھی دل عجیب سا خالی پن محسوس کر رہا تھا اداسی سی چھائی تھی جیسے کالی گھٹا چھاکی ہو آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں وہ اور اس کا ساتھی رات کا کھانا بھی کھا چکے تھے مگر وہ جب سے آئی تھی میجراز کی ترخ کلامی کے بعد سے بس اپنی تیاری میں مگن تھی ٹائگر اب تک تو اس کی عادت سے واقعی پہنچ چکا تھا وہ ناراض ہو یا خفا وہ کھانا چھوڑ دیتی تھی ایک دن کھانا نہ کھانے سے ہم مرنی چاہیں گے وہ علماری میں چہرہ دیئے کھڑی تھی کیپٹن نیلا ہمیں ایک ساتھ کام کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی معاملات کو مشن کے ختم ہونے تک نہ چھڑیں وہ سمجھانے کے انداز میں بولا عجیب شخص تھا تو پہر والی تلخی کا اس کے لحچے میں ہلکا سا بھی انصر موجود نہیں تھا کوئی جواب دے چکا ہوں اس نے ناگواری سے کہا بہت اچھا جواب دی ہے آپ نے الفاظ کا چناؤ اتنا زبردستہ میرا دل تو عشش کر اٹھا کوئی کمی پیشی نہیں چھوڑی آپ نے یہ تو تیہ تھا کہ وہ میجر آس کی بات کو کبھی نہیں سمجھے گی ٹائگر کچھ بھی کہے بغیر اس کے روم سے نکل گیا وہ دو منٹ بعد پھر سے آیا تھا نیلا شرٹ ہاتھ میں تھامے بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی پہلے ڈیلر کریں پھر جگڑ لیجئے گا آپ وہ کھانے کی ٹرے بیٹھ کے تقریبا درمیان میں رکھتے بولا دماغ نہیں خراب ہمارا آپ جیسے پیلنگ لیس انسان سے لڑیں مطلب بات میں ہی آٹھہری تھی کیا چاہتی ہیں آپ سوری کروں وہ پنجوں کے بل نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینکتا پوچھنے لگا وہ جانتا تھا نیلا مبرار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کا یہ چہرہ بنافتی تھا اصل تو وہ تھا جو تو پہر میں نیلم کی ذات کا خلاصہ کر رہا تھا مگر کئی بار ہوتا ہے ہم ادھاکاری کرتے کرتے حقیقت میں اس کردار کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں ہمیں واپس جانا ہے وہ اتمنان سے بولتی ٹائگر کا دماغ کھما چکی تھی تمہاری مرضی چل رہی ہے ٹراما سمجھ رکھا ہے تم نے تین مہینے تم پر دماغ خراب کرتا رہا ہوں میں تم کہہ رہی ہو پاپی جانا ہے کہا تھا میں نے تم لائک ہی نہیں ہو اس کام کے اس مشن کے یہ کام آلہ ظرف لوگ ہی کر سکتے ہیں تمہارے جیسے خود غرض نہیں آرمی چیپ سے برگیٹیر اتیکو دین سے ڈائریکٹر جنرل سے سب سے کہا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ہے پروزے کے قابل ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں مگر کوئی میری بات سنے تابنا وہ آئی ایس آئی سے ایمیچورٹین ایجر گرل سے اتنی تعلق رکھتا تھا برداش اور صبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے دوسری خوفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس ان میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ برداش سے کام لیتے ہیں اور صحیح موقع پر وار کرتے ہیں مگر یہ نیلم ابرار تھی جس کے بارے میں وہ خود کہتا تھا کہ اس میں ہیپنٹائز کرنے کی ان کے موٹ بدلنے کی صلاحیت ہے لوگوں کو ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو آپ نے کہا تھا کہ ہم گن تک نہیں چلا سکتے کوکرل سے ڈرنے والی لڑکی نے آپ کو کر کے دکھایا اور ہم اس مشن کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے آپ اپنے آپ کو بہت سمجھتے کیا ہیں بلا وجہ سے اپنے سر چڑھا رکھا ہے ٹائگر اصل میں تو گرگٹ ہے آپ گرگٹ اب جو اول فول موہ میں آ رہا تھا وہ بولے جاری تھی میجر آس کا موہ کھلا کا کھلا رہ گیا پریکٹس کر لی ہے ہم نے وہ ٹیبل تک گئی اور فائل اٹھا کر میجر آس کو پکڑانے لگی اس نے فائل چپٹنے کے انداز میں پکڑی تھی جبڑے بھینچے خسیلی نگاہ اس کے مغرور چہرے پر ڈال کر دھپ دھپ کرتا نکل گیا دروازہ اتنی ہی زور سے مارا تھا جتنی نیلم کو اس سے توقع تھی بدتمیز انسان وہ چھلاغ مار کر بیٹ پر چڑی اور کھانے سے انصاف کرنے لگی ایک عادت اس میں تھی اگر جواب نہ دیتی تو آنسو بہا لیتی اگر جواب دے دیتی تو بے فکر ہو جاتی جیسے اگلے بندے نے کچھ کہا ہی نہ ہو میں نے صحیح اندازہ لگایا تھا بلیک سٹار کے ہاتھ بہت لمبے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت کردی کی کوئی منصوبہ بندی اور بلیک سٹار اس میں حصہ نہ لے بلوچستان کی سب سے بڑی تنظیم کے کارکنوں سے رابطہ استوار پیئے میں نے ان کی رہنما تک نے یہی کہا کہ بلیک سٹار ان کی مدد کرتا ہے اور بدے میں اپنی من پسند جگہ پر بم بلاسٹ کرواتا ہے کمرے میں تیرکی بڑھتی جا رہی تھی سٹول جسم طاقتور بازوں کے ساتھ وہ کوئی پہلوان دکھائی دیتا تھا کلین شیفڈ گندومی رنگت پیٹ کے بھل بیٹ پر لیٹا سامنے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تا جس کی روشنی کمرے کی تاریکی کو کچھ کم کری تھی وہ صرف ٹراؤزر پہنے تھا اس کی کمر پر چند لمبے لمبے نشانات تھے ہم تو پھر آگے کیا کیا سوچا تم نے فائلیس سے ایک بھاری مردانہ آواز اُبھلی وہ کمر کے بل پلٹ گیا چہرہ اب چھت کی جانب اٹھا ہوا تھا اس کے سینے اور گردن کے درمیان موجود اُبھار پر گولی کا نشان تھا جلا ہوا گول دائرہ بلیک سٹار سے رابطہ اور کیا اس نے بتایا تو میں ریپورٹ میں اس بات کی نشاندی ہی کر دوں دوسری جانب سے سوال کیا گیا ہاں کر دو مجھے لگتا ہے کہ انڈر ورڈ میں موجود ہمارے بندے بلیک سٹار پر بھروسہ کر سکتے ہیں مجھے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں لگتا خیر اس کا فیصلہ تو ایجنسی کرے گی دوسری جانب سے جواب آیا تم کیوں نہیں مل رہے بلیک سٹار سے تمہیں نہیں لگتا یہ وقت بیسٹ ہے جب اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں وہ تجویز پیش کر رہا تھا ایگل کی وجہ سے میں اس کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا بہت مشکل سے ثابت کیا کہ میں آئی ایس آئی کا بندہ نہیں ہوں اور اپنا بدلہ بھی خوب لیا ہے ایگل کو زلیل کروا کے نکلوایا ہے ایماس پلازا سے آخری جملے پر اس کی آواز بر جوش سی تھی تمہیں کیا لگتا ہے ایگل آئی ایس آئی کا بندہ ہے اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر حرب کے قتل میں اس کا ہی ہاتھ ہے دوسری جانی موجود شخص کی آواز میں اب خصہ شامل تھا کمینے پاکستانی ہماری زمین چین کر ہم پر ہی ہتھیار چلاتے ہیں وہ دان پیستہ بولا میں بھی بدلہ لیے بغیر خاموش نہیں بیٹھوں گا انہوں نے ہمارا ایک ساتھی مارا ہے ہم ان کا پورا خطہ تباہ کر ڈانیں گے مقابل پورا زم تھا ضرور اس نے مٹھی دباتے اپنے ساتھ کا اعلان کیا آپ تیار ہیں ٹائگر نے کھو پندھیرے میں درخت کی اوٹ میں کھڑی نیلم سے پوچھا اس نے وائللیس نمار ڈیوائز کے تھرو پہلے سے سیٹ کردہ کورٹ پر رنگ دی یہ کورٹ ایم ٹو گروپ کے میمبرز بھی اس کورٹ کی نگرانی میں تھا اور اس کے گروپ کے سوا ایم ٹو گروپ کے میمبرز بھی رابطہ کر سکتے تھے اس ڈیوائز کی فریکوینسی ایسی سیٹ کی گئی تھی کے رابطے کے دوران آس پاس کی باقی تمام فریکوینسز ٹریسٹرکٹ کر دی جاتی تھی تاکہ لوکیشن نہ ٹریس کی جا سکے دراصل گلوبر ٹیلی کام نیٹورک کے سگنل سسٹم جسے ایس ایس سیون کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ کسی بھی نمبر پر بھیجی جانے والی ایمیلز ایس ایم ایس کالز ریکارڈنگ فوٹوز کونٹیکٹس یہاں تک کہ پورا سمارٹ فون کا ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہساتھ اس شخص کے مقام کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے ایم آس سے تو اتنی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ زورے بازو پر کام کرنے والا تھا مخبر چھوڑنے والا مگر ٹائگر کو خطرہ شاکر اور میورک سے تھا وہ جانتا تھا کہ یہ بندے راہ اور سی آئی اے سے تعلق رکھتے ہیں پتہ نہیں یہ اس کا جنون تھا مشاہدہ یا تجربہ کہ وہ بندہ دیکھ کر اس کے بارے میں اندازہ لگا دیتا تھا گو کہ میورک کے خلاف اسے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا مگر اسے اپنی اس زہانت پر پورا یقین تھا پچھلی بار وہ صرف ایم آس کے لئے میدان میں اترا تھا کم وسائل اور کارکنوں کے ساتھ مگر اس بار مشن میں تین سو سے زائد ایجنٹس اور آرمی آفیسرز تھے جو بلوچستان کراچی امریکہ سعودی افغانستان میں بھیز بدلے اپنے اپنے کاموں پر پوری حمد جوش اور جذبے سے جتے تھے پچھلی بار ان کے چار ساتھی شہادت حاصل کر چکے تھے اپنا جانے کتنوں کی باری تھی مگر وہ بے فکر تھے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی اس مشن کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانا تھا وہ بھی کم سے کم وقت نے یہ سڑک بہت سنسان تھی رات مغرب کا وقت آس پاس درختوں کا جھونٹ منظر کچھ خوپناک بھی تھا وہ بس اس بات سے خوپ زدہ تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے جینز کے ساتھ ڈارک بلو شرٹ پہنے گلے میں نیوی بلو سٹالر ڈالے فلنگے پیر تھی بال بھی کچھ بکرے الجے تیر شرٹ پر مٹی لگی تھی اور شکر نالود بھی تھی کیپٹن نیلم بی بریپ یو کینڈ ڈوئی کیپٹن حمزہ نے اسے پانے کی بوتر پکڑاتے دلاسہ دیا ییس آئی کین اس نے بوتر تھامتے پانے کے چند خونٹ بھرے اللہ کا نام لیا اور لمبی سانس لی ٹائگر نے سگنل دیا سامنے سے آتی دکھائی دے رہی تھی ڈرائیور مستادی سے ڈرائیونگ میں مگن تھا جب ایک لڑکی جنگل کی جانب سے بھاگتی ہوئی آئی اور کار بونٹ سے ٹکرائی تھی اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا اسے بے سود پڑھا دے کر واپس پیڑوں میں گوم ہو گیا کار کے جھٹکے سے رکنے پر سمارٹ پون میں گم منحاج منظر میں واپس لوٹا اس کے پیچھے سیکیورٹی گارڈ بھی بریک لگا چکی تھی یہ سیکیورٹی گارڈ بھی بریک لگا چکی تھی یہی نہیں بلکہ اس کے گارڈ بھی اپنے مخصوص سلیے اور انداز میں نیچے اتر آئے کیا ہوا وہ کارڈ دور کھولتا باہر نکلا سر لڑکی کے ماتے پر لگی ہے ایک گارڈ نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے کہا منحاج نے آگے آتے لڑکی کے چیرے پر نظر دھڑائی تو گویا پورا جسم آنکھ بن گیا یہ چیرہ کیوں اس کے آس پاس بھٹک کر بھی دائرہ حسار سے دور رہتا تھا دسخیر سے دور وہ مکان کی انداز میں آکے بڑھا وہی بال وہی خدوخال انیس بیس کبھی تو فرق نہیں تھا اس کی جان غلافی آنکھوں میں سمٹے لگی ہٹو دور دور کھڑے گارڈز کو بھی اس نے مزید دور کر دیا کچھ تو پیٹ کے رائفل چنگل کی جانبتانے کھڑے تھے اٹھو ملکہ اس کے موں سے یہ خطاب بے اختیاری میں ہی ادا ہوا کار کا دروازہ کھولو اس نے نیلم کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا آرمی کی سخت ٹریننگ انسان کا سٹیمنا بڑھا دیتی ہے سر پر لگے زخم کے باوجود وہ ہوش میں تھی منحاج نے موقع ہی نہیں دیا تھا برنا منصوبے کے تحت اسے کچھ دیر بعد اٹھ جانا تھا اس کے لمس پر وہ جال اٹھی تھی اور اپنی غلطی پر دیلی دل میں خود کو لانت ملامت بھی کی جلدی چلاو اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا بولا ٹائگر سر کہیں نیلم کو زیادہ تو نہیں لگی آئی مین وہ اٹھی نہیں کیپٹن حمزہ نے پریشان کھڑے ٹائگر سے کہا میں بھی ہی سوچ رہا ہوں رکو کانٹیکٹ کرتا ہوں اس سے وہ وائل لیس کو لے کر سائٹ پر چلا گیا جنگل میں اندھیرہ بڑھنے لگا میجر آز کے چہرے پر پریشانی کی اثار تھے وہ نیلم کے لیے حد سے زیادہ پریشان تھا وہ ہی نہیں بلکہ کیپٹن حمزہ اور ان کا ایک اور ساتھی جو بھی موجود تھا وہ بھی پریشان صورت لیا اس پاس نظریں توڑا رہا تھا اس نے اپنی پینٹ کی جے پر موجود وائل لیس کو وائل لیس کو وائل لیس ہوتا محسوس کیا اس کے کان میں سپائے ائر پیس لگا تھا بلکل موں کے دانے جتنا میکنٹ جو کہ اس کے ائر ڈرم کے ساتھ چپکا تھا ڈریس سب ہونے سے پہلے اس نے ٹرانس میٹر بیٹری سیٹ کر لی تھی جیک کو وائل لیس میں بہت مشکل سے کنیکٹ کیا گیا تھا کیونکہ آپ دور پر اس کے ساتھ سیل فونز استعمال ہوتے ہیں یہ وائل لیس نوما ڈیوائس کا استعمال تھوڑا مشکل تھا میکرو فونز کو اس نے گردن کے گرد موجود لوپ کے ساتھ اٹیچ کر لیا اس کے ہاتھ میں پہنی سٹیل واج پر سپائے کیمرہ لگا تھا جس کی وجہ سے میجر آس کار کا منظر پہ آسانی دیکھ سکتا تھا پاکٹ مینی لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا کیپٹن نیلم آریو کے اپی ایس دین موپ پلیس ٹائگر کی آواز ڈیزیبل فٹی سے زیادہ نہیں تھی سوئی گرنے کی آواز ڈیزیبل فائف ہوتی ہے نیلم کی جسم میں نمائیہ جمبش ہوئی جسے دیکھتے دوسرے جانب ہمزہ اور ٹائگر نے سکون کا ساس لیا اوکے ٹیک کیر آف یورزیل اسے خطروں کے سپورت کر کے خیال رکھنے کا کہا گیا تاریخی بڑی تھی وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا بھوتو کہ اس مسکن میں داخل ہو رہا تھا جہاں دن کی تو روشنی میں بھی جاتے لوگ خوبصدا ہو جاتے اس نے جو چیکٹ پین رکھا تھا اس کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی اسے ٹائگر کہتے تھے جو اس کے دشمن کو بلیک سٹار وہ دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے آس آلم نے ایک غلطی کی تھی وہ اسے اپنے سابقا دشمنوں کی طرح ہلکہ لے رہا تھا مگر اب وہ ان تین ماہ میں اس کے بارے میں اتنا جان چکا تھا کہ اس کے ہر اگلے قدم کا رخ پتہ لگ لیتا اس کی تحقیقات کے مطابق وہ امریکہ اور بھارت کا وفادار ہے اس کے علاوہ سیاسی دہشتگردی میں بھی ملوث ہے سیاسی دہشتگردی سے مراد سیاسی گروہوں کی آپس میں چپکلش کے بنا پر ایک دوسرے کو قتل کروا دینا کئی بار حادثاتی طور پر تو کئی بار ٹارگٹ پر رکھ کر اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں حل چل پیدا ہو جاتی ہے دوسری پارٹی بھی بار کرنے کو میدان میں اتر آتی اور نتیجہ عوام کو بھگتا پڑتا ہے سارا الزام فوج پر آتا ہے کہ ملکی حالات خراب ہیں اور فوج سو رہی ہے اور یہاں پہنچ کر منحاج اسحاق کے سینے میں تھانڈ اتر جاتی ہے بیئر اس ہی اس نے اپنے ساتھ موجود ساتھی سے رابطہ کیا جو اس علاقے کے آس پاس منڈلا رہا تھا وہ ٹائگر سے پہلے پہنچ چکا تھا بیک ٹو دا دور دو مرک مزید لگے تھے جب وہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کی گری دیواروں کی اوٹ سے دو لوگوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا میورک اور اس کے ساتھ ایک پکی نمائنسان کھڑا تھا انہوں نے ایک چھوٹے سے پیکٹ کا تبادلہ کیا اس کے علاوہ ایک کوٹ لائن گئی اور مخالف سمطوں میں چل نکلے ٹائگر نے بجلی کی رفتار کا ساتھ دے تھے تیزی سے وائلنس نمہ ڈیوائز نکالی میمبر اوپ ایم ٹو سپیکنگ دوسری جانب سے اپنی ٹیم میمبر ہونے کا ثبوت دیا گیا لیسن اے جی فپٹی تھری وہ کھڑے کھڑے پلان ترتیب دے رہا تھا پورا منصوبہ بیان کرتے اس نے یہاں سے نکلنے کا سوچا وہ جیسے ہی دیوار سے الگ ہوا ایک آہٹ اس کے تیز کانوں سے ٹکرائی بغیر موڑے ہی اس نے تیرچی نگاہ سے ہیبلے کو دیکھا اور اس کے قریب آنے پر کلابازی کھاتے اپنی ٹانگ میں اس کا گھٹنا دباتے گرا دیا ٹائگر سر اٹس می ایم ٹو وہ اسے اپنی ٹانگ چھڑاتا خفکی سے بولا تھا اوہ تم یہاں کیا کر رہے ہو سر میں تو بس نکل ہی رہا تھا اس نے سرکوشی سے بھی کم آواز میں جواب دیا میجر آس بھی کھڑا ہو چکا تھا اس کے گھٹنے کے نیچے شاید کوئی چھک پلی آ کر پچک گئی تھی آہ ہلکی سی کراہ پر منہ جساک نے مڑ کر دیکھا ہسپتال یہاں سے دور تھا بیس من گزرے تھے کہ وہ اٹھ بیٹھی تم ٹھیک ہو اس نے گردر موڑے پوچھا تھا پہلے کی نسبت اب اس کے چہرے پر تشویش کم تھی دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا بس وہ سرک کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی پھر کار کسی پر ہاتھ مانے لگی اس کا انداز ترٹولنے جیسا تھا جیسے کسی چیز کی ساخت کو محسوس کر کے اسے پہچان لے نا کون ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو شاید اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کار میں ہے اس کے نظرے آس پاس گھوم رہی تھی ایک بھی جگہ ٹک نہیں رہی تھی منحاج کو جو سمجھ آ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا ایسا کیسے ممکن ہے تین ماہ پہلے تو وہ دیکھتی تھی ہر چیز کو اس کے چہرے کو دنیا کا ہر رنگ اس کی آنکھوں میں چھلگتا تھا اے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے شنگرفی لب دھیرے سے ہی لے تھے اس کی بربراہت تھیمی سی تھی کہ کوئی بولے کون چلا رہا ہے یہ کار کہ کوئی سن رہا ہے مجھے وہ رونے لگی تھی شاید ماتے پر لگے زخم کی وجہ سے یا شاید خوف کی وجہ سے یا پھر آنکھوں کے آگے چھائے سیاہ پردے کی وجہ سے منحاج اندازہ نہیں لگا پایا میں سن رہا ہوں کون ہو تم میں انسان ہوں وہ عجیب سے لہجے میں بولی ڈرائیور خاموشی سے کار چلا رہا تھا منحاج ابھی تک گردن موڑے بیٹھا تھا کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا اس نے نیلم کو ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتے پایا ہمیں پہلے ہی زخم آیا ہے اس پر آپ کا یہ تکلیف تھے سوال اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھی آئی ایم سوری بس ہاسپٹل آنے والا ہے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ کے اس نے اپنی کنپٹیاں سے ہلانی شروع کر دی تھی پتہ نہیں وہ یہ حقیقت کیوں نہیں مان پا رہا تھا ہی اسپطال پہنچ کر اس کی مرہم پٹی کروائی گی وہ اب ہی اسپطال کے گیٹ سے باہر آ رہے تھے اس کے آس پاس سیکیورٹی کارڈز منڈا رہے تھے شکریہ آپ کا ہم چلے جائیں گے وہ اس سے چند قدم آگے نکلتی بولی اس کا لہچہ بلکل پہلے والا نہیں تھا چیختی چلاتی مونوچتی وہ لڑکی تو بہت مختلف تھی سنو نام کیا ہے تمہارا وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا جو مین روڈ کے کنارے آگی تھی ہم اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتے وہ ذرا رکھائی سے بولی چھوڑو ناموں میں کیا رکھا ہے تم چلو میں تمہیں ڈراؤپ کر دیتا ہوں کہاں جانا ہے تمہیں وہ سیدھی کھڑی تھی جبکہ وہ تیچھا سا کھڑا تھا اس کے لمبے بھاری وجود کے آگے وہ چھپ سی گئی ہمیں لفٹ نہیں چاہیے تم جاؤ وہ سامنے دیکھ رہی تھی رکشہ رکشہ اس نے ہاتھ ہلاتے سامنے سے آتے رکشے کو روکا وہ دیکھ اب بھی سامنے رہی تھی کہاں جانا ہے بی بی وہ رکشے والے پر تھاڑا سنو ملکہ میں تمہیں ڈراؤپ کر دوں گا اب زیت مت کرو کون ہو تم پاکل انسان نیلم نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا نازک سی حسینہ کا اتنا بھاری ہاتھ اور ٹارگٹ منہ ہاتھ جو کہ اس کی امید نہیں رکھتا تھا ناپ پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو لڑکھڑا کر سملا گارڈز بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے نیلم کی آس پاس دائرہ سے بنا دیا ایک نے پانی پیش کیا جسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا گیا تو تم لوگ کون ہو شاید وہ بہت سے لوگوں کی وجود کی محسوس کر گی تھی منہ ہاتھ نے سب کو ہٹ جانے کا اشارہ کی اور پلٹ کر کار میں جا بیٹھا جب تک وہ ٹیکسی لے کر نکلنے کی وہ انتظار کرتا رہا ٹائگر نے ایم ٹو کو جو لائے عمل بتایا تھا اس کے مطابق وہ کار لے کر پہنچ گیا تھا انہوں نے ڈائریکشن بتائی تھی جیسے ہی وہ فقی نما بندہ اس علاقے سے باہی نکلا اور مین روٹ کی طرف آیا تیز رفتار میں آتی کار سے پرزور ٹکر ہوئی اس میں موجود میجر آس کا بندہ فوراں باہی نکلا اور اسے دیکھنے کے بہانے ایک سرنج اس کے موٹے بازو میں کھوپ دی سارا سلوشن ختم ہونے کا اتمنان کر کہ سرنج نکال کر اسے کار میں ڈال دیا سامنے سے آتے ٹائگر نے یہ سب دیکھا تھا مگر ایک آم راہ گزر کی طرح آگے بڑھ گیا چیکٹ کی ٹوپی سر پر رکھے ہونے کی وجہ سے اس کے صرف ہونٹ دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے سٹریٹ ٹائٹ کی روشنی کی سوا سڑک پر کچھ نہیں تھا ٹائگر نے انگوٹہ کھڑا کر کے اس کو پرکفیکٹ کا سگنل دیا وہ ابھی راستے میں تھا جب اس کے پاس موجود وائللیس نمار ڈیوائسز وائیبریٹ ہوئی سی این سیرو ون ہیئر نیلم نے اپنا کوٹ بتایا ٹائگر وہ مجھے فالو کر رہے ہیں کوٹ تم اپنا اٹپارٹمنٹ کی طرف نکل جاؤ پر میرے پاس سکیز نہیں یا شاید ایکسیڈنٹ کے ٹائپ پاکٹ سے نکل کر گر گی اس نے اب اپنی پریشانی بتائی رکشے والے سے لے لو اس کی توقعوں کے برعکس وہ دھاڑا نہیں تھا ہیز اور پارٹنر میجر آس نے اسے تسلی تھی وہ اس کی احتیاط اور زہانت کی کائی لوگی رکشے والے نے نامحسوس انداز میں جا بھی اسے تھمائی اور زیادہ رش والی جانب خوز گیا رکشے کی رفتار بھی بڑھا دی ان کی ممکن کوشش تھی کہ وہ اس کی رہائشتت نہ پہنچ سکے اور اگر پہنچ جائے تو اس کی انتظامات بھی کر رکھے تھے بی ایس کی کار بہت پیچھے رہ گئی رکشے والے نے نیلم کو اطلاع دی بی ایس سے اس کی مراد بلیک سٹارک کی تھی نیلم نے سکھ کا سانس دیا مگر احتیاطر اسے پہلے اپارٹمنٹ ہی جانا تھا اپارٹمنٹ کے سامنے رکشہ رکھنے پر اس نے ایک نابینا پرت کی طرح ہی پوس کیا تھا اور کرایا دے کر اندر چلی گی منہا جایا نہیں سر بلکہ وہ آ رہا ہے نہیں اس کے گارڈز ہیں شاید وہ سی این یعنی کیپٹن نیلم کو فالو کرتے یہاں تک آئے ہیں سنو تم ہوش یا رہنا جیسے ہی کسی گرپر کا احساس ہو مجھ سے رابطہ کرنا کیپٹن نیلم پر کڑی نظر رکھو دوسری جانی موجود ٹائگر نے اپنے ماں تحت کوئی مطلع کیا جو حکم سر وہ موتر بنا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو اوپر کیوں نہیں گئے منہاج کی گارڈ تقریباً دس منٹ لیٹ تھی وہ اجلت میں باہر نکلا ان پر تھاڑا تھا سر گارڈ نام پوچھ رہا ہے جس سے ملنا ہے اس کا ایک گارڈ نے جواب دیا پھر کچھ منہاج کی شخصیت اور کچھ اس کی دہشت ایسی تھی کہ گارڈ نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی مگر چونکہ انہیں دیر ہو چکی تھی تو اتنے سارے فلیٹ میں سے نیلم کا فلیٹ ٹھوننا ناممکن سا تھا اب وہ ہر ایک کا دروازہ بجا کر خود کو مشکوک ساہر نہیں کر سکتے تھے منہاج ان سب کو خون خواہ نظروں سے گھورتا نیچے آیا گارڈ کو ڈرائیا تھمکایا لالت دی کہ بتائے کون سی لڑکی ابھی اوپر گئی ہے مگر دوسری جانب سے ایک ہی جواب آیا صاحب اتنے سارے فلیٹ ہیں مجھے سب کا تھوڑی پتہ ہے اور ڈیوٹی بھی رات کی ہوتی ہے جس وقت کمی لوگ واہر آ دے جاتے ہیں بلاخر انہیں ناکام باپس جانا پڑا نیلم نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا وہ مطمئن ہو چکی تھی اندر داخل ہو کر اس نے گویا تمام دورانیے میں پہلی بار سکھ کا ساس لیا اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہونے لگا پورے پلیٹ میں خاموشی کا راج تھا اس نے لارڈ سائز فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی ٹائلز جگمہ کر رہی تھی کشادہ صاف ستھرہ اپارٹمنٹ تھا امریکن کیچن میں کھڑی وہ شیرپ کی جانب روک کیے پانی چڑھا رہی تھی جب تھپ کی آواز آئی اس کے کان فوراں متوجہ ہوئے دل جیسے پھٹنے کو قریب تھا اس کے ہاتھ کی پورے تک لرس رہی تھی خوف تھا کہ اگر اس تیشت کرت اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو کچھ دہر کچھ دیر پہلے پانی سے تر حلق خوشک ہو چکا تھا پالکنی کی کھڑکی کا پرتہ ہٹا اس نے جیسی اندر چھانکنا چاہا کسی نے مصبوطی سے پیچھے سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا ایک پل کو وہ خبرائی مگر اگلے ہی پر ٹاگ موڑ کر پیچھے موجود شخص کی ناف پر ماننا چاہا تھا کہ اس نے اس کا پیر تھام کر کھماں ڈالا وہ سوپے پر گری تھی میں ہوں ٹائگر اس نے ٹوپی سر پر سے اتاری آپ یہاں کیوں آئے ہیں وہ دونوں سرگوشی سے بھی مدھم بول رہے تھے دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے نیلم کا چیرہ پسینے سے ترتا پہلی مرتبہ اتنی گھمگی صورتحال ہوئی تھی میری بات غور سے سنو اپارٹمنٹ کی جابی وہاں نہیں ہے مطلب کسی گارڈ نے اٹھائی ہے ہو سکتا ہے وہ گارڈ ابھی منحاج کے ساتھ نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ جابی کے ملتے ہی وہ آئے گا سوپے کے پاس ہی کھڑا وہ تھوڑا چھپ کر بول رہا تھا نن نئی ہمیں بہت ڈر لگ رہے اگر وہ یہاں آ گیا تو دیکھیں یہ اندہ ہونا بہت مشکل ہے جو چیز نظر آ رہی ہے کیسے سمجھوں کہ نہیں آ رہی وہ واقعی خوف زدہ تھی ٹائگر کے چہرے پر ناگواری پھیل گی تین مہینے کی ٹریننگ کا یہ نتیجہ دو گی مجھے صرف دعوے کرنے آتے ہیں تمہیں ڈر پوک بستر وہ اسے لطارنے لگا نیلم کا سر چھکیا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کو نانٹ رہا ہو سنو اب میری ہماری ایک اور پارٹنر آ رہی ہے وہ کافی ایجٹ ہے وہ ایسے ظاہر کریں گی جیسے وہ تمہاری کیر ٹیکروں کے اور باقی سب یاد ہے نا جی وہ اس کے بعد غور سے سنتی بولی زیادہ لگی ہے وہ مزید جھوک کر اس کے ماتے پر لگی پٹی کو ہلکے سی چھوکر بولا نہیں اس کا یہ پکری انداز نیلم کو بہت بھلا لگا تھا وہ بلیک گاؤن میں آئیں گی دروازہ کھول دینا میں جا رہا ہوں وہ کسی بھی مقت آ سکتے ہیں وہ اس پر ایک الودائی نظر ڈالتا بولا اور پھر ویسی بالکنی میں بنے جنگلی کا تعلہ کھول کر چھلانگ لگا چکا تھا یہ جگہ سٹور رومز کی وجہ سے بچ جاتی ہے جسے وہ خفیہ راستوں کے لئے استعمال کرتا تھا یہاں سے وہ پارکنگ تک پہنچ گیا کچھ دیر بعد ایک زیادہ جادہ روڑے چالیس سالہ عورت دے نیلم کے دروازے پر دستک دی کیا ملا تمہیں اس شخص سے ٹائگر نے سوال کیا اس کی جیب سے یہ پیکٹ ملائے مجھے ایج ایٹ 53 نے پیکٹ ٹائگر کو دیا وہ لوگ اس وقت اپنے ٹکانے پر تھے ٹائگر نے اس پیکٹ کو تھام لیا جس میں بے شمار میمری چپس موجود تھی مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹا بہت کام آنے والا ہے ٹائگر نے اس کی بات پر محصر ہلایا تھا یہ سب اسے اپنے کمپیوٹر ایکسپرٹس کو بھیجنا تھی اس نے وہ پیکٹ سنبھالنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھولا اس پر نیلم کے اپارٹمنٹ کا سارا منظر صاف تھا وہ اور ان کی ایک اور ایکسپرٹ بیٹی گفتگو میں مصروب تھی ٹائگر ان کی گفتگو سننے لگا جو کہ اگلی پیش آنے والی صورتحال پر مبنی تھی ایجنٹ اکاش وہ ساری انفرمیشن آگے ڈیلیور کر رہے جو ہم اس تک پہنچا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا منصوبہ تلاش کریں کہ ایجنٹ اکاش ایجنٹ ارچن کو ملنے کو بلالے یا پھر شاکر کو کسی ایک تک تو ہماری رسائی ممکن ہو سکے کیپٹن حمزہ نے سٹرونگ کافی کا مب اسے تھمایا اور خود بھی لے کر پیٹ گیا جسٹ ایمنٹ آس فیلحال اپنے تمام گروپز کا کام چیک کر رہا تھا جب اس کی تسلی ہوگی تب وہ حمزہ کی جانب روح کرتا بولا تمہارا آئیڈیا مجھے پسند آیا ہے کیوں نہ ہم اس کی مدد سے شاکر تک پہنچیں یقیناً وہ اب تک پاکستان میں ہی موجود ہے اس نے کیپٹن حمزہ کو سراتے کا اور جو اے ایس پی منحاج کے انڈر ہے اس کا کیا وہاں تک جانے کی بے وکوفی اب ہم نہیں کر سکتے اس پار کوئی غلطی نہیں چاہتا اور وہ اے ایس پی خود رشوت خور تھا منحاج کا ساتھی پتہ نہیں کون سی غلطی کر بیٹھا جو اس کے عطاب کا نشانہ بنا ہوا ہے بس اب یہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ ہے کیپٹن نیلم دے خانہ لوگ ٹھیکیز ہیں نہیں توڑنے کی بے وکوفی کر نہیں سکتے سیکیورٹی وہاں سخت ہے اس نے ہزار مسائل نکال ڈالے اگر ہم کوشش کوشش وہ بھی ایک غدار کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ خود ہی پیٹرول ڈال کر آگ لگا دو ان جیسوں کی وجہ سے ہمارا پولیس محکمہ بدنام ہے ٹائگر نے تب کر اس کی بات کٹی کیپٹن حمزہ کی نظر اب سکرین پڑتی جہاں فلیٹس کے باہر لگائے گئے خوبیہ کیمرے ایک نیا ہی منظر پیش کر رہے تھے تمہیں یہ چابی وہی سے ملی تھی منحاج نے پرانڈوں سے اترتے اپنے کورٹ کا بٹن لگاتے پوچھا جی سر وہی تھی گارڈ نے ایک پار پھر اسے یقین دلایا چوکی دار نے حیرت سے انہیں دیکھا ملنے جارے اندر ان کی پی اے ہے اس سے کام ہے گارڈ نے گیٹ کی پر گل جھن کا شکار دیکھتے وضاحت دی جبکہ منحاج اور تین گارڈ اوپر جا چکے تھے سی این ایم اے زیٹ اس کمی نیلم کو مطلع کرنے کے بعد وہ کیپ ٹاپ کی سکرین فولڈ کرتے منظر کو وہ لیپ ٹاپ کی سکرین فولڈ کرتے منظر کو وور سے دیکھنے لگا ایک جگہ نیلم کی اپارٹمنٹ کا باہر والا حصہ نظر آ رہا تھا جبکہ دوسری جگہ فلیٹس کے پارکنگ ایریہ کی اور اپارٹمنٹ کے اندر کی صورتحال نظر آ رہی تھی اس وقت ہر اپارٹمنٹ کے دروازے کو چابی لگا کر دیکھنا سر ازر غیر قانونی ہے سر کوئی شور بھی مچا سکتے اگر کسی کو شک گزر گیا تو مسئلہ بن جائے گا پلیز سر آپ کا یہ کام میں آج ہی کروا دوں گا اس کے پرسنل ورکر نے ملتجی انداز میں کہا اسے ٹیک کے بعد منحاج نے رکھا تھا پہلے یہ ٹیک کے لیے کام کرتا تھا آپ ڈائریکٹ منحاج کے لیے کرتا یہ بھی ٹیک کا ساتھی تھا امریکہ میں چھوٹی موٹی کاربائیوں میں ملوث پایا جاتا ایسے ہی ایک حادثے میں ٹیک نے اسے آفر دی وہ بہت ذہانت سے ٹکے دیا کرتا تھا اور تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس کرنے پر مرڈر بھی کر دیتا تھا اس کے سر دو خون تھے پیٹر یہ کام آج ہی ہونا چاہیے سنا تم نے آج ہی وہ لپٹ کے جانے واپس مر چکا تھا پیٹر نے مضبوط لہجے میں کہا وہ ایک عرصے سے اس کا سمگلنگ کا کام بھی کرتا رہا تھا اگر منحاج کے غدار بہت تھے تو اس کے وفادار بھی کم نہیں تھے اب بھی ایک لمبی لسٹ ان لوگوں کی تھی جو عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے تھے مگر آج تک اس سے ملے نہیں تھے ٹائگر وہ کہاں ہے نیلم پیٹ پر کمفرٹر میں لیٹی تھی اس نے ڈیوائز سے رابطہ کیا وہ واپس جارے ہیں آپ ریلیکس ہو جائیں ٹائگر نے تسلی آمی اس لہجے میں کہا شکر نیلم نے پرسکون سانس خارج کی لیکن پیٹر واپس نہیں جائے شاید مجھے شک کہہ خیر آپ بے فکریں میں آتا ہوں ٹائگر نے اپنا جانا بہتر سمجھا پھل ہاتھ شروع آتی کیپٹن نیلم بھی گھبرائی ہوئی تھی ٹائگر با مشکل تمام نیچے والے فلیٹ کے پائپ کے ذریعے اوپر والے فلیٹ میں بالکنی میں اترا تھا انہوں نے یہ دونوں فلیٹ لیے تھی نیچے والا بھی انہی کے استعمال میں تھا جس میں ایم ٹو کے میمبرز بھی رہتے تھے بالکنی میں ہلکی سے دھپ کی آواز پیدا ہوئی تو چالیس سالہ عورت آگے بڑی ٹائگر سر آپ اس نے ٹائنگ روم کا دروازہ کھولا نیلم بھی وہی آگی پیٹر مجھے یہی گھومتا نظر آ رہا ہے ہو نہ ہو وہ آپ لوگوں کا اپارٹمنٹ ٹھونٹ کر ہی جائے گا وہ دونوں ہاتھ بیلٹ پر ٹکائے کھڑا تھا سر اگر وہ آگے تو ہم کیا کریں گے یہی تو سمجھانے آیا ہوں وہ چڑھ کر بولا اول تو پیٹر اندر آنے کی ہماکت نہیں کرے گا اگر کر بھی لے تو آپ دونوں سوتے بنیے گا آپ لوگوں کی پسٹل کھائیں کچھ یاد آنے پر اس سے پوچھا خاتون نے شلوار میں لگی زب کو کھول کر ریوالور نکالا آپ کا اس نے نیلم سے پوچھا جس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی بورنگ گیم چل رہا ہوں پیلو کے نیچے بیٹ روم میں اسی انداز میں جواب آیا ہاں تو اگر وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو حملہ کر دیجئے گا نہیں تو خاموشی بھلی ہے میں اتیاطاں یہی رکھا ہوا ہوں کیپٹر نیلم آپ پریشان رکھ رہی ہیں ایویٹھنگ ایس اکی اس نے دونوں ہاتھوں کے انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے ناخنوں کو گھورتی نیلم سے پوچھا وہ بینا جواب دیے اندر چلی گی خاتون نے ٹائگر کو دیکھا آپ بیٹھے میں آتا ہوں وہ اپنا ریوالور اٹھاتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا کیا ہوئے کوئی پرابلم ہے وہ دھیمے اور ملائم لہجے میں مخاطب تھا نید آ رہی ہے ہمیں وہ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی بیٹ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹ گی پلیز ابھی سوئے مت پیٹر کسی بھی وقت آتا ہوگا اس کے ملتجی انداز نیلم کے اندر آگ لگا رہے تھے ویسے وہ اسے خاص بھی نہیں ڈالتا تھا اور اب جب اس کی بنا پر مشن کھڑا ہے تو کتنا نرم لہجہ ہو گیا اس کا حالانکہ یہی نرم لہجہ میجر آس کا اپنے تمام ٹیم میمبرز کے ساتھ تھا مگر نیلم نے غور کب کیا تھا اب آپ ہماری نیند پر بھی پہرے بٹھا دیں وہ ہلکی آواز میں غرائی میری بات سمجھ ٹائگر کی بات موہ میں ہی تھی جب وہ کمفرٹر کے اندر خوز کی سردیاں پر شروع ہی ہونے والی تھی ٹائگر نے لمبا سانس خارج کیا اور بیٹ سے کچھ فاسدے پر موجود سنگل سوپے پر بیٹھ گیا اپنی جیب سے ایک آغز کا نقشہ نکالا اور خود پر غورو غوز کرنے لگا دو منٹ بعد اپنے سیل پر بھی کچھ ٹائپ کرنے لگتا اس کی سرچنگ جاری تھی ایک مجھے کا وقت تھا جب وہ اپنا کام مکمل کا چکا تھا اس نے ایک نظر کمفرٹر پر ڈالی اور دوسری خاتون پر جو کچھ دیر پہلے یہاں آئی تھی اپنے ریوالور کا میں ایک زین نکالے بیٹھی تھی کافی پیئیں گی آپ میجر آس اپنا کام چھوڑ کر اٹھ گیا تھا پیٹ کے پاس رکھتے بوچھا شکریہ سر میں بناتی ہوں وہ اٹھنے لگی ایک کیپٹن نیلم کے سوا اس کی ٹیم کا ہر میمبر اس کی حصد بھی کرتا تھا اور ہر حکم بھی مانتا تھا ایک بوتی جو بس محبت کرتی تھی ایسی محبت جس میں محبوب کی بات ماننا محبت کی توہین تھی نہیں میں آپ اس تکلف میں نہ پڑے میں خود بنا لیتا ہوں وہ چلا گیا اس نے منع کر دیا وہ فوراں اس کا حکم مان کر چپ ہوگی اگر ان کی جگہ نیلم ہوتی تو ایک لمبی بحث کے بعد چاہے بھی پتہ نہیں نصیب ہوتی کے نہیں ابھی وہ کچن میں گیا ہی تھا جب اسے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی وہ تیزی سے اندر واپس گیا اپنا ریوالور اٹھایا اسی وقت اس کی وائللیس دمار ڈیوائز فائبریٹ کی وہ یس کرتا خاتون کو اشارہ کرتا بالکنی کی جانب چل دیا ٹائگر سر پیٹر اپارٹمنٹ کے دور پر ہے کیپٹن حمزہ نے اتنا دی سر کیز میچ کر گئی ہیں وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے رات اندھیری میں لوگ بے فکری میں کل کی روشنی کے انتظار میں آنکھیں موتے تکیوں کے غلافوں سے خواب پروئے سو رہے تھے جب پیٹر جیسے وفادار اور منہات جیسے پیچین لوگ اپنی کروائیوں کے لیے جاگ رہے تھے پیٹر وہ سلسل فلیٹس میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہا تھا تقریباً ڈیٹھ بجے کے قریب اس نے اپنے کام کی ابتدا باری باری ہر دروازے پر بہت محتاط انداز میں چابی لگا کر چیک کرتا چونکہ وہ ٹکیتی کرتا رہا تھا تو یہ کام اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا تقریباً پندرہ منٹ بعد وہ نیلم کے فلیٹ پر کھڑا تھا چابی گھمائی لوگ کھل گیا اس کی خوشی چہرے سے پتا چل رہی تھی سفید چہرہ کھیل اٹھا تھا اندر جانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا اس نے آس پاس نظر دڑھائی کوئی زیرو نہیں تھی دروازہ واپس لوگ کر کے وہ نیچے اتر گیا سر وہ جا چکے سکیوٹی گارڈ کے پاس کھڑا ہے کیپٹن حمزہ اس کو سیکنڈ سیکنڈ کی خبر دے رہا تھا ٹائگر نے رابطہ منکتے کی اور اندر چلایا جہاں نیلم جاگری تھی پیٹر جا چکا ہے خطرہ ٹل گیا ہے ہمیں ایک سٹیپ آگے آگے ہیں ایم آس کو لوکیشن پتا چل کی ہے وہ جلدی آپ سے رابطہ کرے گا ٹائگر اب تک ہونے والے ہر منصوبے کے تحت کام پر خاصا مطمئن تھا ایم ایم ٹو کی ٹیم بھی ایک ریکارڈ حاصل کر چکی تھی یہ ایک بڑی کامیابی تھی بس انہیں ریپورٹ کا انتظار تھا کہ ان چپ سے کیا ٹیٹا ملا ہے سر آپ بہت تھکیں ارام کر لیں خاتون نے مشورہ دیا مجھے اس وقت کافی کی اشد ضرورت ہے وہ مروبطن مسکر آیا ہم بناتے ہیں وہ بیٹ سے نیچے اتر آئی آپ کو کافی بنانا آپ کو کافی تو بنانا نہیں آتی میجر آسنے کا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے وہی بحث کرنے کی عادت اتنا آسان ہوتا تو آپ پہلے نہ سیکھ چکی ہوتی وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا ہمارے گھر میں کوئی کافی نہیں پیتا وہ بورا سا مو بناتے بولی تو پھر سیکھنے کا فائدہ کیا پتہ مستقبل میں کوئی گھر والا پینے لگ جائے اس نے تیکے کمان جیسے عبرو اٹھاتے کہا خاتون ان کی نوک چھونک پر بس مسکرہ ہی سکی تھی پھر وہ سلیپرز بہن کر کچن میں آگے کاؤنٹر کے پاس کھڑی وہ کافی پھینٹ رہی تھی جبکہ میجر آس ایک سٹول چیئر کھینچ کر پیٹ گیا اور سر ٹیبل پر آ کر اس پر بازو رکھا ہوا تھا نیلم اس سے کافی فاصلے پر تھی کافی تیار ہوگی تو وہ اس کے قریب چلی آئی مضبوط گندمی رنگ کے بازووں پر موجود بال انہیں اور حسین بنا رہے تھے ابری ہوئی نسے نیلم کو بے خود کر رہی تھی وہ ساہر تھا ستائش دیکھتی آج ایک ایسے شخص کے تلسم میں جگڑ گئی تھی جو اس کی حسن کو اس کی بہادری کو اس کی محبت کو کسی کو بھی تو خاتر میں نہیں لاتا تھا کئی بار اسے لگتا اس کی یہی بے نیازی اسے نیلم ابرار کے لیے اہم ترین بناتی ہے خاص بہت خاص ایک لمحے کو اس کا دل چاہا میجر آس کو جھن جوڑ کر رکھتے پوچھے اس سے اپنے رد کیے جانے کی وجہ اس سے اس کا مایار بوچھے کیا ہے ایسا جو اسے نیلم ابرار کی محبت قبول نہیں کرنے دیتا وہ محبت نہ کرے مگر اس کی محبت تو قبول کر لے کیوں اسے دیوانہ بنا کر چھوڑ دیے وہ محبت کو میری روح سے نچوڑ کر لے گیا چھوڑ گیا مجھے عشقی گلیوں میں دیوانہ کر گی اس کی نظریں میجر آس کے بازو پر جمی تھی ان کی تپیشی اتنی تھی کہ وہ قسم سا کر جا گیا تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سوہ دورے ناچ رہے تھے وہ چیرہ بھی ستا پڑا تھا جائے نیلم نے کافی مگ پڑھایا کافی اچانک اسے اپنی بے خودی کا احساس ہوا تو درستقی کرتی بولی ہاں اس نے آنکھیں رگنی سوری وہ کافی کا مگ اٹھائے بغیر یہ چلا گیا تھوڑی تیر بعد کمرے سے نکلا اور بالکنی کے جانب چل پڑا اس نے نیلم ابرار کے ہاتھ کی کافی نہیں پی تھی وہ ایک شخص جو کم کم میسر ہے ہم کو عرضو ہے کہ کسی روز وہ سارا مل جائے اسے کہنا کہ ملاقات ادھوری تھی وہ اسے کہنا کہ کبھی آ کے دوبارہ مل جائے کراچی شہر کے ایک مشہور اور ہائی لیول کا کلپ کا منظر صبح چار بجے بھی ویسا ہی تھا جیسے رات بارہ بجے کا بے شمال لائٹس کی روشنی میں پلیٹ فارم پر تھرکتے وجود آس پاس کی نشیستوں پر براجمال لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے تھے کچھ وقت مزید گزرا کہ وجہ شروع ہوگی مگر کلپ کا بے ہنگم میوزک اور شور کم نہیں ہوا پاکستان ملک جسے اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا تھا یہ اسی ملک کا ایک منظر تھا اس ملک کے حصول کے لیے جانے کتنے سر کٹے تھے کتنی عزتیں مٹی میں جاملی تھی کتنے مہاجرین بے گھر ہوئے تھے تو کتنے معصوم تلواروں کی نوک پر لٹکے تھے ظلمی ظلم تھا سننے میں آتا ہے کہ برے سغیب میں ازادی کی جنگ کے وقت انسانیت پر سب سے زیادہ ظلم ہوا تھا سفیر ٹراؤزر پر بلیک فینسی شرٹ پہنے گلے میں سٹالر ڈالے شورڈر کٹ پالو کے ساتھ ایک درمیانے عمر کی لیڈی کاؤنٹر پر موجود تھی اپنے لیے سوفٹ رنگ کا آرڈر دے کر وہ آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی میورے کبھی تک نہیں آیا تھا ان کے ایک ساتھی کی شپٹنگ ہوگی تھی کیپٹن ہمزہ آیا تو ان کے ساتھ تھا مگر بعد میں اسے میجر آس کی ٹیم میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ ایک اور ایجنٹ کو بھی شامل کر دیا اسی نے یہ اطلاع اس لیڈی کو دی تھی وہ اندر ہی کی موجود ہے اس نے ہاں پہ پہنے ہینڈ پوچ موبائل پر بہت اتیاد سے ٹائپنگ کی جلدی تلاش کرو ایک اور میسیج مجھے لگتا ہے کہ وہ مختلف گیٹ اپ میں ہے ایجنٹ سکسٹی ون نے جواب دیا ہو سکتا ہے لیڈی نے ریپلائی کیا تم اندر جاؤ ایجنٹ فورٹی ون ادھر آئے گا لیڈی نے حکم دیا اوکے میم اس نے پوزیشن بدلی میوریک اندر گیا ہے سیڑھیوں کے جانب لیڈی کو فورٹی ون سے اطلاع ملی تم اس کا پیچھا کرو میں آتی ہوں وہ سوفٹ رنگ کو ایک عدا سے انکار کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کے جانب چل پڑی کچھ دیر بعد انس کے مقابل آگئے انہوں نے خود کو ایک کپل کا پوز دینا شروع کر دی اور انہوں ہی باتوں باتوں میں اوپر جانے لگے یہاں کیمرے لگے ہیں ایجنٹ فورٹی ون لیڈی نے سرکوشی میں کہا آگے نہیں لگے ہوں گے آخر وہ اپنے خفیہ کام کیمرے میں کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں انس بولا ہم یہاں سے گزریں گے تو ریکارڈنگ میں آ جائیں گے لیڈی نے ناکواری سے کہا میرے پاس ایک پلان ہے انس نے پر سوچ انداز میں کہا کیا چلے وہ واپسی کو مڑ گیا ویٹر کا یونی فارم کہا ہے انس نے پوچھا سکسٹی ون کی کار میں لیڈی نے کہا ایجنٹ فورٹی ون نے کار میں ہی یونی فارم مطلع اور اس کے اوپر ڈارڈ پراؤنڈ کوٹ پہل لیا کہ شک نہ گزرے اندر آ کر ایک خاموش گوشے میں اس سے بھی اتار دیا اس کے یونی فارم پر کلپ کا لوگو بھی لگا تھا میں اکیلے اوپر جاؤں گا آپ یہاں کھڑی ہو جائیں کوئی آئے تو بتائیے کہا اور ایجنٹ سکسٹی ون آپ سی سی ٹی وی اوپر آپریٹنگ روم میں چلے جائیں سکسٹی ون نے فوراں عمل کیا وہ اوپر سیڑھیوں کے جانب چل پڑا فورٹی ون کو انس کو سکسٹی ون کا میسیج ملا اسی وقت وہ آپریٹنگ روم میں داخل ہوا میرا سیل چوری ہوئے میں وہاں بیٹھا اس کا کام ہو چکا تھا ان سب کا دھیان بڑھ گیا وہ نبے تلے قدم اٹھاتا اوپر جا رہا تھا انہیں بیس منٹ کی دیری ہو چکی تھی جب تک وہ اوپر پہنچا میوریک اور ایک اور گریسول پرسنیلٹی کا مالک شخص وہاں سے نکل رہے تھے کلب کی چھت پر موجود واحد سٹور روم کو اس شخص نے تعلہ لگایا اور میوریک کے ساتھ سرگوشیوں میں بولتا نیچے چلا گیا بارحال انہیں اصلے کا ایک ٹھکانہ مل گیا تھا مگر انس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام یہ لوگ اتنے کھلے آم کر رہے ہیں ان کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ پلرز کی اوٹ میں ہوتا کمرے تک پہنچ چھنانگے مار مار کے بابش کے روشندان کے جنگلے کو تھام کر لٹکتے ہوئے اندر چھانکا خالی سٹور روم اس کو مو چڑھا رہا تھا سر اپارٹ میں نمبر 24 ہے پیٹر نے لائبریری میں داخل ہوتے چھٹ سے کہا وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے چہرے پر گلابی رنگ کی ڈائری رکھے نیم دراز تھا اس اطلاع پر بھی اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جمبش نہ پیدا ہوئی ہاں اس نے ہلکی سی آواز نکالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کا کہا اس کا رویہ عجیب سا تھا جس کے لیے جن لمحے بیتاب رہا تھا اب ایسے پرسکون تھا جیسے بیچینی کبھی تھی نہیں خاموشی ایسی تھی جیسے ہمیشہ سے لائبریری میں ہوا کرتی تھی مگر جانے کیوں اسے آج ماضی نہیں یاد آ رہا تھا بس ایک ہیچیرہ آنکھوں کے سامنے لے رہا تھا گلابی ڈائری کے افراق پر اجا کر ہو جاتا وہ حسن پرس تھا نہیں پھر کیا سچمت میں محبت کا کوئی وجود ہوتا ہے کیا یہ افسانوں کے علاوہ بھی سانس لیتی ہے ہم انسانوں کی زندگی میں ہاں لیتی ہے انسانوں کی دنیا میں مگر بہت جانور درندے کب سے محبت کرنے لگے کاش اسے اپنا آپ حکیر معلوم ہونے لگا کہ کہاں وہ اور کہاں ایک عام سی لڑکی وہ کیسے ایک جذبے پر اپنی پوری زندگی اپنا ماضی حال مستقبل وار دے کیسے سارے راز کھول دے کیسے مجھے اپنا اوپر کنٹرول رکھنا ہے میں منحاج اسحاق ہوں مجھے محبت راست نہیں آتی محبت میرے لیے بنی ہی نہیں وہ خود سے مخاطب تھا ڈائری کے ورک پلٹنے لگے تم میری روح کی محبت ہو دلوے سہر کا وقت تھا وہ کھڑکی پر ڈلے پردے ہٹاتی سورج کے کننوں کو اپنے چہرے پر بکھرے محسوس کرنے لگی ہوا کا روح مخالف سندھا اور ماحول میں سکوت ہلکی ہلکی سر تھوائے سال کی آخری آیام کا ثبوت پیش کر رہی تھی سبح خیر کیپٹن حمزہ کی آواز پر وہ مروتن بھی نہ مسکرائی بریک فاسٹ لیا آپ نے کیپٹن حمزہ نے کچن کی جانب چاہتے پوچھا جواب ندارت کیا ہوا موٹ خراب ہے وہ بھیج راستے سے ہی واپس مڑایا leave me alone اس نے وہی جملہ کہا جو زیادہ تل لوگ بگڑے موٹ میں کہتے ہیں اوکے ایسی ویش وہ کندے اچھکاتا چلا گیا نیلم اب بھی کھڑکی میں کھڑی سورج کو اپرتے دیکھ رہی تھی ویسے ایک بات کو وہ اٹے پیر واپس آیا نیلم نے بیزاری سے اسے دیکھا سورج کو مت گھویں بیچارہ شرما جائے گا اس کی حصے مزا نے نیلم کو ذرا لطف نہیں دیا وہ اسے گھورتی ہوئی اندر چلی گی ٹائگر کہا ہے تھوڑی دیر بعد وہ کیپٹن حمزہ کے پاس کیچن میں چلی آئی کھانا پکانا فورس سے تعلق رکھنے والے مردوں کے لئے عام سی بات ہے سو وہ بھی انڈے پر آئے کر رہا تھا پتہ نہیں آدھے گھنٹے پہلے ہی باہر گئے ہیں حمزہ نے کمال مہارت سے انڈا پر ڈٹتے مصروف سا جواب دیا دو گھنٹے میں بھلا نیند پوری ہوتی ہے آپ نے انہیں جانے کیوں دیا وہ غصہ ہوئی کیپٹن حمزہ کے ادگید گھنٹیاں بجنے لگی جی اس کے موں کا نقشہ ہی بگڑ گیا وہ میرا مطلب تھا کہ میں ہیلپ کرواؤں وہی خاتون کچن میں چلی آئی نیلم کی بات پیچ میرا چکی تھی اس نے کچھ دیر اپنی پریکٹس کی کچھ کوٹ کریک کیے جو اس نے کمپیوٹر ماہرین سے سیکھے تھے دوبارہ دورائے اپنے آگے کے منصوبے کو پھر سے ترتیب دیا اس کا جتنا کام بنتا تھا وہ کر رہی تھی تو پہر ہوئی تو اس نے زہر ادا کہ اس کے ساتھ رہنے والی خاتون نے دو تین بار ناشتے کی بابت دریافت کیا مگر وہ انکار کر گی کیپٹن نیلم میجر آز تین بجے کے قریب مجرد نے اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ بیٹ پر بیٹھی ایک فائل سٹڈی کر رہی تھی آپ کو چار بجے تک ریسٹورنٹ پہنچنا ہے جلدی کریں ہری اپ وہ تیزی سے بول کر وائل لیس نمار ڈیوائز پر کوٹ ڈالتا کمرے سے نکل گیا بیس منٹ پات وہ پھر سے آیا نیلم واج پہن رہی تھی جس پر سپائے کیمرہ اٹیج تھا ائر پیس وہ سیٹ کر چکی تھی واج ادھر دکھائیں اس نے نیلم کے ہاتھ سے واج لی اور خود ٹائٹ کر کے باندی اپنی ہینڈ موپنٹ صحیح رکھا کریں مجھے ویو میں پرابلم ہوتی ہے وہ نارمل لہچے میں مخاطب تھا کیپٹن نیلم آپ کو بریک فاسٹ کر لینا چاہیے تھا کیپٹن حمزہ نے کہا نیلم کا نام تقریبا آرمی کے تمام سٹاپ کو پتا تھا ایجنٹس بے خبر تھے ٹائگر کا چیرہ تپ گیا کچن میں گیا اور تین چار منٹ بعد اسے آواز دی جلدی کھائیں سیپ کارٹ کر پلیٹ میں اس کے سامنے رکھیں پھر ایپل جوس کا ڈپاوٹ ہا لیا ٹائگر ہم چپ کر کے کھاؤ اور جلدی کرو ہم لیٹ ہو رہے ہیں وہ گھڑی دیکھتا سخت لہجے میں بولا چلیں وہ کھڑی ہوگی جوس ختم کریں وہیں گری پڑی ہوں گی ایک نئی مسئبت نہیں چاہتا میں وہ جوس کا گلاس اسے تھماتا بولا کیپٹن نیلم کا سٹیمنا اتنا کم نہیں ہے میجر آس اگر آپ بغیر پریک فاسٹ کے رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ لیں گی اتنی جلدی نہیں مرنے لگے وہ گلاس ٹیبل پر پٹک چکی تھی میرا دماغ خراب ہے جو آپ جیسے بندے کا خیال رکھ رہا ہوں وہ جوس کا گلاس اٹھا کر کرسی کھسیٹ کر بیٹھ گیا آپ اور ہمارا خیال وہ اس دے زائیاں ہسی ٹائگر نے گلاس خالی کرتے اسے دیکھا بحث کرنے کی بڑی بری عادت ہے آپ کی کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا آپ سے ہی پڑی ہے وہ اس کے پیچھے آتی بولی غلط پیانی بند کریں وہ مڑ کر بولا نیلم نے قدموں کو بریک لگائی آپ بحث مت کریں وہ شہانہ انداز میں گویا ہوئی دونوں کا بریک فاسٹ تو اس لڑائی کی ہی نظر ہو گیا تھا سر بی ایس نکل گیا ہے وہ ریسٹورانٹ کی ہی جانب جا رہے ہیں میں ٹاور پر ہوں میجر آس کے بلو ٹوٹ ائر پون میں آواز ابری وی آر کمینگ چلو اب نیلم اپنے فلیٹ کے دروازے سے نکلی جبکہ میجر آس بالکنی کی طرف پڑ گیا نیچے والی اپارٹمنٹ میں آ کر وہ دروازے سے باہی نکلا اپنی کار میں بیٹھ کر چل دیا اس سے آکے نیلم ایک چھوٹی سی کار میں تھی جسے ان کا ہی بندہ چلا رہا تھا کیونکہ نیلم کو نظر نہیں آتا تھا اندار بلوٹ نے اس شخص کے ذریعے پیٹر سے رابطے کا طریقہ نکال لیا تھا وہ چنے کے سالن میں نان ڈبو کر کھارا تھا اس کے ساتھ ہی وہ دشمن گروہ کا رہنما بیٹھا تھا پہلے ڈیک ہماری مدد کرتا تھا اب یہ پیٹر نیا بندہ تو نہیں ہے مگر جگہ بدل گیا ہے پہلے یہ ہیرے کی سمگلنگ کرتا تھا مگر اب ایم آس کا دایا بازو بنا ہے سنا ہے ٹیک کو ایجنسی والوں نے مار دیا ہے اس کے بہت سارے ساتھی پچھلے تین ماہ میں مارے جا چکے ہیں دو اس کے سعودی ساتھی بھی تھے ایک کا نام حرب تھا وہ بھی ہماری مدد کرتا تھا اس نے ہم سے دو حملے کروائے تھے مگر ایم آس کو بے خبر رکھ کر وہ بلوچستان میں ہی حملے کرواتا تھا خیر ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تم ایتا سب جانتے ان کے بارے میں امداد بلوچ نے سرسری لہچہ اپنایا کھانے میں مکمل مشغول تھا پھئی اپنا بغیر ان کا دھندہ نہیں چلتا یہ دہشت کر دی کہ ترغیبی سکول کے کم سن بچے یہ حملہ آور خودکش بمبار ان کو ہم پراہم کرتے ہیں اور پدلے میں پیسہ لیتے ہیں یہ خود بم باندھ کر میدان میں اتر ہی نہیں سکتا جگرہ نہیں اس کے نصدیق بم دھماکوں کی موت ایک جگرے کی بات تھی تم پیٹر کو یہاں بلا سکتے ہو اس نے کندے پر ڈالا رومال اٹھا کر مو پونچا نہیں وہ بندہ ایسے نہیں ملتا کسی سے بس فون پر رابطہ نہیں تو حملے کو رابطہ نہیں تو بچہ لینے کو رابطہ بس اس نے آخری نوالہ مو میں ڈالتے پلیٹ کے اندر ہی جگ سے پانی ڈال کر ہاتھ دھو ڈالے پھر میں اس سے کیسے رابطہ کروں پیٹر کا فون نمبر اس نے پوچھا جب سے اس کے بندے مرنے شروع ہوئے وہ ٹیلی فون ایک رابطہ نہیں رکھتے بس اب انتظار کرو کہ کب اے ماز اگلا حملہ کرواتا ہے وہ تھوڑا آگے کو ہوتا رازداری سے بولا ایک کا کے ایک کا کے دو پیالی چائلہ ملائی ڈال کے سی این اندر جائیں ٹائگر نے اپنی کار کا بینڈو میرن نیچے کرتے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی اس کی کار کو دیکھا ٹائگر کی آنکھوں پر سیاہ گاؤگل چمک رہے تھے لہٰذا اس کی نظروں کی سمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا نیلم کار سے نیچے اترائی اس نے ڈرائیبر کو پیسے تھمائے اور اندر بڑھ اس کی آنکھوں پر بھی گاؤگلز لگے تھے ڈارک براؤن شیڈ اندر داخل ہو کر وہ پلرز اور روش کا اندازہ کرتی چلنے لگی اندھے پن کا مخصوص مظاہرہ جاری تھا جب سامنے ٹیبل پر بیٹھی ایک متاثر کن شخصیت نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی وہ مختلف ٹیبلز کے درمیان سے گزر رہی تھی جب اس نے ان نظروں کو محسوس کیا کرسی پر گریپ کر کے وہ آکے بڑھنا چاہتی تھی مگر کرسی پر ہاتھ بڑھا نہیں تھا کہ اس نے دباؤ ڈال دیا اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گٹنوں کے پل گری تھی منحاج کے سامنے بیٹھا شخص کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اسے کچھ لیے سمجھا رہی تھی وہ اس منظر میں تھا ہی نہیں وہ تو سامنے والے منظر کا اندیکھا ساتھی تھا نیلم کو گرتے دیکھ کر وہ فوراں اپنی نشست چھوڑ کر آگے بڑھایا وہ کچھ تٹول کر کھڑا ہونا چاہتی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ پیش کیا تھینکیو ملائم لہچے میں کہتے وہ اس کا بازو تھام کر کھڑی ہونے لگی شکریہ بہت 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 شکریہ جناب آپ سن رہے ہیں کوئی جواب نہ پا کر اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا منحاج نے تھنڈی آہ پھری اور واپس اپنی نشست پر آ بیٹھا ہوئی شی سامنے بیٹھے ڈیلر نے پوچھا دونٹ نو وہ مختصر بولا پھر میٹنگ وہیں سے شروع ہو گئی جہاں تھم گئی تھی منحاج جس جانے پیٹھا تھا وہاں ایک ہی سپیشل ٹیبل تھا ساؤنڈ پروپ گلاس وال تھی کوئی کیمرہ اس روم میں موجود نہیں تھا یہ ریسٹورنٹ ایک طرح سے اس کے انڈر تھا جسے ایک ماہ پہلے ہی میجر آس اپنے کام کے لیے تیار کر چکا تھا اس کے منیجر اور مالی کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ انکار کی صورت ایک بڑی سزا جرمانہ اور ساتھ مشہور ریسٹورنٹ پی جائے گا ابھی مجھے جلدی ہے تم اپنی ڈیمانڈ بتا دو کام پورا ہو جائے گا اس ایڈریس پر کلا جانا ابھی میں جلدی میں ہوں منحاج نے کلائی پر موجود کھڑی پر وقت دیکھتے اپنے مغرور آنا انداز میں کہا اور ایک ایڈریس تیشو پیپر پر لکھ کر باہی نکل گیا جلدی سے کاؤنٹر تک آیا جہاں سے لینب ابھی ابھی نکلی تھی کون تھی یہ لڑکی اور یہاں کیوں آتی ہے اس کے گارڈز ابھی بھی میٹنگ والی جگہ پر کھڑے تھے کاؤنٹر تک کوئی نہیں آیا تھا اینی پرابلم سر مینجر نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا پاس آ کر نہایت محتاط انداز میں پیش آیا یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے اس نے اپنا سوال دہر آیا سر یہ بلائنڈ ہے جوب کے لیے آتی ہے مگر ایک اندی لڑکی سے ہمارا کیا کام مینجر نے افسوس بھرے لہچے میں کہا مینجر کے دل پر لفظ اندی نے گھونسا مارا اس کو آج ہی جوب جوائننگ کا لیٹر سینڈ کرو وہ یہاں جو بھی کام کرے اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا اس کی سیلری میں دوں گا وہ تو جیسے اس مہربانی کے انتظار میں کاؤنٹر پر ٹیبر ریزرویشن کی ڈیٹیلز حاصل کرتے بندے نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی مینجر اس ہاں کوٹ کا بٹن بند کرتا ریسٹورنٹ کی ایکزسٹنس کی جانی پڑ گیا اس کے تمام گارڈ ساتھ ہو لیے جیسے کسی وی آئی پی کی سیکیورٹی رکھی جاتی اس کا بھی ایسا انتظام تھا وہ ایک مشہور بزنس مین بھی تو تھا جس کی آر میں وہ اپنے ہر غیر قانونی اور غیر انسانی عمل تھڑلنے سے انجام دیتا تھا نیلم ریسٹورنٹ سے اپارٹمنٹ پلکل ایسے ہی پہنچی تھی جیسے وہ حقیقت میں ایک نابینہ لڑکی ہو تمام راستے اس کا رابطہ کسی سے نہیں رہا تھا تمام راستے کسی نہ کسی کونے پر میجر آز کے بندے کھڑے تھے ایک اطلاع کے مطابق ایم آز نے ایک شخص کو نیلم کے پیچھے بھیجا تھا وہ اپارٹمنٹ تک آیا تھا خود نیلم نے بھی اپنے پیچھے عام سے ہڑیے میں موجود ایک شخص کی موجودگی کو محسوس کیا تھا اس نے ڈور بیل بجائی اور خاتون نے دروازہ کھولا یہ منظر اس شخص نے ساپ دیکھا تھا اندر پہنچ کر نیلم نے ایک طویل سانس لی ہر سیکنڈ ہر لمحہ ایک اڈر رہتا کہیں وہ پکڑی نہ جائے ایک سرا سیمگی کی کیپیت ہما وقت تاری رہتی تقریباً ایک گھنٹے تک اس سے کسی قسم کا کونٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا ایک احتیاط تھی جو برقرار رکھنی تھی میجر آز نے اپارٹمنٹ پہنچتے یہ اندر سے لوک لگایا اور اپنے بنائے کے خفیہ راستے سے نیلم کے اپارٹمنٹ پہنچا بالکنی کا دروازہ بند تھا اس نے ہلکے سے دستک دی نیلم نے ہڑ بڑا سی گئی خاتون نے ایک نظر اس کے خوف سے نیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور دوسری نظر آس پاس دوڑائی کے دستک کس دروازے پر دی گئی ہے نیلم کے حواظ اس وقت بہت کمزور پڑ چکے تھے ورنہ لمحہ لگتا اس سے آواز کے سم سمجھنے کو میں دیکھتی ہوں وہ اٹھیں اور دروازے تک گئیں ٹائگر نے ایک اور بار دستک دی وہ اب بالکنی کے دروازے کے پاس رکھ گئیں کھڑکی کھول کر بالکنی میں جھانکا ٹائگر کو دیکھ کر پرسکون سانس کھینچی اتنی دیر لگا دی وہ دروازہ کیوں بند کیا تھا وہ بولتا ہوا تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلا ایماس نے مینجر سے تمہاری جوب کی بات کی ہے انشاءاللہ آکے بھی سب بہتر ہوگا وہ مطمئن سب بولا ٹائگر ہمیں بہت ڈر لگ رہے اگر اسے سچ پتا چل گیا تو اگر کوئی گڑ بڑ ہوگی تو وہ واقعی خوفزدہ تھی آپ اپنا یہ ڈر ختم کر لیں نہیں تو ہمارا پورا مشن ڈسٹروائے ہو جے گا اتنی ٹریننگ اتنے لیکچرز دینے کے باوجود آپ کا یہی حال ہے وہ نالا نظر آنے لگا آپ ہماری جگہ ہو تب پتا چلے دل کتنا گھبرارہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم اس کے سامنے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی دن دلی باہر آجے کا آخری جملہ وہ دھی میں سے بولی جڑیا کا دل تھا تو پنگے کیلئے وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتا بولا شروع ہوگے آپ کے تانے وہ گوت میں پڑا کشن سوفے پر پٹختی بیٹروم میں چلی گی بھوک لگ رہی ہے میجراز اس کے پیچھے ہی اندر چلایا اوپیسلی اس نے شوز اتارتے کہا انداز سے ناراض کی اب بھی ظاہر تھی شوز ریک میں رکھ کر آئے اسے شوز وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ تک جاتا دیکھ کر وہ بولا نیلم کو سائکا کی یاد وہ بھی تو ایسے ہی بولا کرتی تھی اس نے پلٹ کر میجراز کو دیکھا وہ سیلپون پر بھیزی تھا ہیلو یس سر وہ باہر نکل گیا شوز ریک میں کیا رکھنے تھے اس نے وہ بیتیلی سے ٹانگے لٹکا کر بیٹ پر لیٹ کی چھت کو گھورتے گھورتے اس کے سب سمندر کا ساحل نہ مونے لگا گڑیا ناشتہ کر لو میری بیٹی بھوکی رہے اور ہم کھانا کھانے نہ موم کی ہاریس بھائی کو گھر دماد بن جائیں ہم آپی کے بغیر نہیں رہ سکتے اسے ایک گھینٹہ اوچلا تھا یوں ہی لیٹے انہیں لفظوں کو ان جملوں کو سنتے نیلم آج ہیں آپ کی پیورٹ میکرونی بنائی ہے ٹائگر سر نے وہ اندر آتے بولی مگر نیلم کو چھت لیٹے دے کر واپس آگی اس نے ان کے کہے کو سنائی نہیں تھا میجر آج کچھ دیر بعد دروازے کے فریم میں کھڑا تھا اس نے انگلیاں مون کر دستک دی دوسری جانب سے وہ تکیاں مو پر رکھتے دبی دبی بھاری آواز میں بولی ہمیں بھوک نہیں ہے میم کیوں بھوک نہیں ہے آپ کو پتہ ہے پوری ٹیم میں سب سے زیادہ آپ کھانے میں نخرے کرتی ہیں سب اپنا خیال خود رکھتے ہیں کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کا بیہیئر مجھے پریشان کر رہے کیپٹن نیلم وہ اس سے کافی فاسدے پر کھڑا بول رہا تھا آپ بے پی کریں ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے پلیز لائٹ آف کر دیں وہ تکیہ کو اور زور سے دبولتی بولی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھیں میجر آج کیپٹن نیلم کی ذمہ داری آپ کی ہے وہ ایک ایم میچور لڑکی ہے اگر وہ جذباتی ہو تو کنٹرول آپ کو کرنا ہے ابھی تو وہ ایموشنل ہو کر ہمارے مشن کا پارٹ بن گئی ہے مگر ان خطروں اور مشکلوں سے اسے خائف ہوتے وقت نہیں لگے گا ایک اچھے دوست اور ساتھی کی طرح آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے وہ ایک پہادر لڑکی ہے بس ذرا پالش کی ضرورت ہے میجر آج کے کانوں میں اپنے سینئرز کی ہدایات گونجی تم کرنل شہیر آلم کا ریکارڈ میرے حوالے کر دو میں تمہارے بابا کی زندگی کی گیرنٹی دیتی ہوں ہاں ہاں دوست میں تو یہاں اپنے بابا کی ہیلپ کے لیے آئی ہوں تمہیں کچھے لڑکے ہو میں نہیں چاہتی چنگ میں تمہارا کوئی نقصانوں بلیک سٹار کی فائل چاہیے مجھے بس اس حسین و دلکش چہرے سے جڑی ماضی کی کرپناک یادوں نے ذہن کے دریچے پر حملہ کیا میجر آج کے جسم کا ریشہ ریشہ سنا اٹھی سترہ اٹھارہ سال کے لڑکے پر ہونے والا وہ تھرڈ ڈگری ٹوچر انتیس سالہ میجر آز کو آج بیا تھا اس کے نشان گے کب تھے جسم آج بھی بجری کے وہ جھٹکے محسوس کرتا تھا جو منحاج نے اسے دیئے تھے اس کے ناخنوں کے جن میں آج بھی وہ نوکیلے تار گڑے محسوس ہوتے تھے جسم کے نازک حصوں پر جو تشدد اس نے برداشت کیا تھا اس نے کرنل شہیر آلم کے بھی رونکٹے کھڑے کر دیئے تھے مگر وہ تیہ کر چکے تھے ان تمام کرپناک تصاویر کے باوجود وہ اپنے موقع سے نہیں ہٹے تھے ان کے بیٹے نے اس زمین کے اتنے کرز اتارے تھے جتنے شاید لیے بھی نہ ہو جانے کس کس طرح اس مٹی کی خوشبو کو بکھرنے سے روکا تھا اس نے اس کے آفیسرز کو لگتا تھا کہ منحاج جتنا ظلم اس پر اور اس کے ماں باپ پر کر چکا ہے وہ یقینا منحاج کے سامنے آتے اسے گولیوں سے چھلنی کر دے گا تب ہی اس کو یہ مشن نہ دیتے مگر اس کے حوصلے دیکھنے والے تھے وہ ایک سال تک اس کے سامنے رائے اس کی گینگ کا حصہ بنا اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھایا صرف اس لیے کہ جو درد جو تکلیف اس نے برداشت کی کوئی اور اس علمناک دور سے نہ گزرے جس میں روح بھی بل بلا جائے اگر اسے اپنا بتلانی نہ ہوتا تو منحاج تو نو سال پہلے ہی مر چکا ہوتا مگر اسے ان تمام درندوں کو گھیرنا تو گھیرنا تھا جو نہ حق ظلم کر رہے ہیں معصوم جانوں پر اپنے اندر کے اشتیال کو دبانا ایک مشکل کام تھا جسے میجر آس نے بہت آسانی سے مکمل کیا وہ اپنے گھر والوں سے دوری پر رو رہی تھی وہ کیوں نہیں روتا جس کا کوئی گھر نہیں تھا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کوئی خوشی نہیں کوئی اپنا نہیں کوئی رشتہ نہیں تھا پھر وہ کیوں نہیں روتا تھا ایسی ہی تو نیلم اسے سخت جان پتھر بے ہیس نہیں کہتی تھی وہ آدھی ہو گیا تھا اس زندگی کا جس نے صرف وطن سے محبت سکھائی تھی اس کے باپ نے اس کے دادا نے سب نے اس وطن کے لیے شہادتیں حاصل کی تھی وہ بھی ان سب کے نقشے قدم پر چڑھ رہا تھا اتنی سختی آگی تھی اب اس میں کہ کوئی اس کے اندر چھانک نہیں سکتا تھا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا میجر آس کا شہوہ نہیں تھا وہ باہر نکل گیا کیپٹن حمزہ آنیس میم بشرا اور باقی تمام ساتھیوں سے ایک کے کر کے ان کی خیریت معلوم کی کوئی مستہ تو نہیں ہر جانب سے تسلی کر لینے کے بعد اس کی حلق سے نوالہ اترنا تھا ایسے ہی تو وہ سب اپنے لیڈر پر فخر نہیں کرتے تھے وہ تھا ہی کابل تب ہی میم بشرا کو نیلم کا لفظ بحث بہت بری طرح سے چوبا تھا یہاں کی طرف کچن آتا ہے اور یہ کاؤنٹر اور کچن کے ٹھیک اوپر ہی چھت والا کمرہ ہے مجھے تو بس یہی ایک راستہ سمجھا رہے ہیں انس نے نقشے پر پینسل پھیرتے کہا پھر پینسل چھوڑ کر سوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر چہرہ اوپر اٹھا لیا دن میں میورک کے پارٹنر بنے رہتے اور رات میں کلپ کی مصروفیت ان کی نیند تو اب خواب بن کر رہ گی تھی مین پلیز ایک سٹرانگ کافی انس نے گزارش کی وائی ناٹ وہ مسکراتی بھی اپنی نشیس چھوڑ کر اٹھ گئی میورک کو ہم نے ٹرپ تو کر لیا ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی ہم پر بھروسہ کرے گا اپنے کام نکلوائے گا بس مشکل ہے کہ وہ اپنے مو سے کوئی راز بتائے اس کے لیے بھی ایک پلاننگ کرنی پڑے گی ایجنٹ سکسٹی ون نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ وہ بہت شاتر انسان ہے عابید کے ذریعے اس سے ملے ہیں تب بھی اتنا ریزرب اگر ڈائریکٹ ملتے تو مہینے لگ جاتے انس نے اس کے خیالات کی تصدیق کی عابید پہری سفر کے ذریعے اسنا سمگل کرنے میں میورک کی مدد کرتا تھا ایجنٹ فورٹی ون اور سکسٹی ون نے عابید کے خلاف ثبوت اکٹے کی ان کا ریکارڈ اسے دکھایا اور اس کی فیملی کو بھی اغوا کر لیا جس کی وجہ سے عابید کو ان کا ساتھ دینا پڑا زیادہ تر ملاقاتوں میں وہ اسے اپنے انڈر کرنے کو اس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ٹائم بم باندے تھے جس کے خوف سے وہ ان کو کوئی بات نہیں ٹالتا تھا وہ اس کے خاندان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کرتے تھے نہ ہی انہیں حراسہ کرتے بس ایک طرح سے عابید کو ٹریپ کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے یہ اپارٹمنٹ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا یہ خاص اس مشن کے لئے تھا جو ایم ایم ٹو ٹیم کے لئے جنہیں تیہ خانوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی یہاں تین کمرے تھے ایک کمرے کے ساتھ کچن تھا تو دوسرے کے ساتھ سٹور روم اور سٹور روم میں ایک لوہے کا ڈھکن تھا جو اس طرح ڈیزائن تھا کہ فرش کا ہی حصہ معلوم ہوتا اسے کھولنے سے تیہ خانے کا راستہ آتا تھا جہاں عابد کا خاندان قید تھا جس میں اس کی ایک بیوی اور تین بچے تھے ان کے لئے ہر سہولت موجود تھی عابد نے ہمیں جتنی انفرمیشن دیا میں نے ٹائگر کو بھیج دیا یہ کچھی خبر تھی وہ خوش تھا ہمارے کارنامے پر انسٹانگے پسار کر آدھا لیٹا اور بیٹھا تھا اس طرح ہمیں ویسے ڈبل فائدہ ہوا ایک طرح سے عابد کو جو معلومات تھی اسلے اور میورک کے متعلق بو بھی مل گئی اور میورک کی گینگ کا حصہ بننے کا موقع بھی ایجنٹ سکسٹی ون بھی بوجوش تھا بس کسی طرح کلپ کے اوپر والے کمرے کا راز کھل جائے میم بشرا چائے کی ٹری لے کر اندر آئیں انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا ایجنٹ انسٹ نے مسکرا کر کہتے اپنا مک اٹھا لیا اس میں کافی زیادہ ہے اس کی بات پر میم بشرا اور ایجنٹ سکسٹی ون ہنس پڑے تھے کیپٹن نیلم اٹھ جائیں اور ایک منٹ سے پہلے آپ باہن ہو کچھ دیر بعد میجر آس پھر اس کے روم میں آیا تھا جہاں اس کی واج ہیئر بینڈ شوز سب ویسے ہی بکھرا پڑا تھا اس کے بال پورے بیٹ پر پھیلے ہوئے تھے ٹائگر نے آکے بڑھ کر اس کے مو سے تکیا کھینچا نیلم نے خون خواہ نظروں سے اسے کھورا سنا نہیں آپ نے نہیں ہم اندے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو چکے ہیں وہ چیخے اور دوسرا تکیا مو پر لے لیا میجر آس نے وہ بھی کھینچ لیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ اسے بلا کا غصہ آیا ہوا تا جہرہ سرخ ہو رہا تھا تو آنکے غزب نہ چیخیں مت گلہ خراب ہو جائے گا وہ تکیا پیٹ پر درست کرنے لگا نیلم اسے گھونے لگی چائے مو دھو کر آئیں اس نے نیلم کے شوز اٹھا کر ریک میں رکھے واش روم گیا ہاتھ دھو کر واپس آیا ابھی تک ویسے ہی بیٹی اتنی زدی کیوں ہیں آپ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا سینے پر ہاتھ باندھ رکھے تھے آپ اتنے اچھے بننے کی اداکاری مت کیا کریں زہر لگتے ہیں ہمیں وہ حقیقتاً اس کے ہر روپ سے خوب زدہ تھی کبھی وہ اسے اپنا خیر خواہ لگتا کبھی دشمن جس سے محبت تو وہ زہر لگی نہیں سکتا وہ دل جلانے والی مسکراہت سے اسے تپانے لگا مگر اس کے برقس اس نے عجیب سا سوال کیا ایسا سوال جس نے میجر آس کی ہستی ہلا دی اس کے زخم کھرش ڈالیں آپ سب اپنے اپنے گھر رابطہ کر سکتے ان سے مل سکتے ان کی تصاویر دیکھ سکتے آپ لوگ ہمارا درد نہیں محسوس کر سکتے میجر آس گھر سے دور رہنے کی تکلیف آپ ہمارے ایسا ساتھ نہیں سمجھ سکتے آپ ہی ہمارے بغیر کیسے رہ رہی ہیں کیا بابا اب ناشتہ کر لیتے ہیں ہمارے بغیر آلو کے پراتھے بناتے کیا ہم کسی کو یاد نہیں آتے وہ سسکیوں سے رونے لگی اس کا ایڈوینچر اور شاید محبت کا بھوت بھی اترنے لگا تھا میجر آس کو تو کم از کم ایسا ہی لگا آپ کو اپنی فیملی کی پکچر چاہیے نہ ملا دوں گا اب رونا بند کریں شاباش اٹھیں پرومیس وہ انگلی اٹھا کر بولی وعدہ اس نے سنجید کی سکا دیلم کا چیرہ خوشی سے جگ مگانے لگا کچھ دیر بعد وہ اور میجر آس دائننگ ٹیبل پر موجود تھے نیلم رخبت سے کھا رہی تھی کچھ دیر پہلی والی اداسی کی ہلکی سی رمک بھی اس کے چیرے پر موجود نہیں تھی ویسے ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنی تھی وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی دورانے مشن اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کرتا ہمیں اس کی اجازت نہیں یہ ہمارے لئے بھی اچھا ہے کیونکہ بسورتے دی کر ہماری فیملی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے وہ پلیٹ پر جھکا بول رہا تھا نیلم کا موں میں جاتا میکرونی سے بھرا کانٹا ٹھہر گیا آپ کی فیملی میں کون کون ہے اس نے سرسری لہچے میں پوچھا میں کسی بھی اجنبی کو اپنے پرسنلز میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا دو ٹوک جواب آیا اور دوسروں کی ذاتیات میں دھڑلے سے بغیر اجازت دخل دیتا ہوں وہ اپنے اصلی تھی کہ انداز میں بولی بلکل کوئی روک سکتا ہے مجھے اس نے کرسی کے پورس سے ٹیک لگاتے چیلنج کرتی نظروں سے نیلم کو دیکھا ایک سپائی کسی کی بھی زنگی میں کسی بھی روپ میں کسی بھی وقت خوش سکتا ہے جیسے آپ ہم لوگوں کی زنگی میں خوش آئے تھے بلیک پیئر بن کر اس نے مو بنایا ہا 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 بلیک پیئر ٹائگر گرگٹ ایگل اتنے سارے اینیمر نیم رکھتی ہیں میرے اب اپنا آپ انسان کم اور اور جانور زیادہ لگتا ہے نیلم نے تیزی سے اس کی بات کٹی کوئی بھی جانور اتنی اچھی میکرونی نہیں بنا سکتا کہ آپ جیسے بندہ دو پلیٹے کھا جائیں ہم دو پلیٹے کھائیں یا دس ہماری مرزی اس نے بہت سے اور میکرونی پلیٹ میں نکالنا شروع کی کہاں کھانا نہیں کھانا تھا کہاں میکرونی کے ساتھ اتنا انصاف میجراز دیکھ کر رہ گیا